نماز کا تذکرہ ایک باطن اس کائنات میں کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا باطن نہ ہو اس کائنات میں کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا باطن نہ ہو یہ تو ممکن ہے کہ کوئی حقیقت باطن میں پوشیدہ ہو اور ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شئید ظاہری وجود رکھتی ہو اور اس کے پیچھے کوئی باطن نہ ہو اس لیے لازم ہے کہ انسان ہر ظاہر کے پیچھے چھپے ہوئے باطن کی جستجو کرے ظاہر و باطن کے تعلق کو رشتے کو کئی اعتبار سے سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے مثلا لفظ ظاہر ہے معنی باطن ہے مگر ممکن ہے کہ انسان صرف لفظ سے سروکار رکھے معنی سے سروکار نہ رکھے ممکن نہیں ہے بھئی لفظ کا وجود اس لیے ہے لفظ کو استعمال ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان باطن سے تعلق قائم کر لے اگر معنی سے تعلق قائم کرنا مقصود نہ ہو تو انسان کبھی لفظ کا استعمال نہیں کرے گا کس لیے لفظ کا استعمال کریں گے ہم اگر لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی سے رابطہ قائم کرنا نہ ہو تو ہم لفظ کس لیے استعمال کریں گے لفظ استعمال ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ باطن میں موجود معنی سے رشتہ برقرار ہو جائے تو کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا باطن نہ ہو یہ ممکن ہے کہ باطن میں کوئی حقیقت ہو لیکن ابھی اس کا ظہور نہ ہوا ہو اسی طرح یہ پورا قرآن مجید اپنے الفاظ کے اعتبار سے جو ظاہری وجود رکھتا ہے یہ الفاظ قرآنی ظاہر ہیں لیکن ان الفاظ قرآنی کے پیچھے حقائق ہیں جو اس کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں